مانبتہ کو شرمسار کرنے والے گھٹناوں کی تصویر تو آپ نے بہت دیکھی ہوگی لیکن گونڈا چلے میں مانبتہ کو مشال کیا کہ ایسی تصویر سامنے آئی ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی پرشنسہ کر رہا ہے دلاصل گونڈا چلے کے اسپطال میں گریب آسہائے مریجوں کی موت کے بعد شب کو گھر تک لے جانے کے لئے تمام سمسیوں کو سامنے کرنا پڑتا تھا جسے دیکھتے ہوئے روٹری کلاب گونڈا گرین بینائک چیریٹی ورل ٹرسٹ وہاں ماروڑی یوہا منچ نے سینکت روپ ایک موکش واہینی امبولنس کری دی گئی جو پوری طرح نشلک کام کرے گی تو سنچالیت کی جانے والی موکش واہینی کا لکارپن گولڈن فیری ریسورٹ میں سمپن ہوا کارکر میں موکش آتی تھی دیوی پاٹان پڑی شویت کے ڈی آئی جی اپیندر کمار اگروال نے موکش واہینی کا لکارپن کیا موکش آتی تھی نے اپیندر اگروال نے کہا کہ گپت دان سروس ریسٹ دان ہوتا ہے ایسا کرنے والے سبھی لوگ بدھائی کی پاتر ہیں آپ سب بینہ کچھ پانے کی کامنا کرتے ہوئے ایسا پونیت کار میں لگے ہیں ایسا مشان سے جڑے سبھی سنسطہ ہیں پرشنسطہ کے پاتر ہیں موکش آتی تھی دان جو جاتا ہے ایک سنسطہ کے نام پہ جاتا ہے پڑھو میں سنسطہ کا نام پڑھتے ہیں سنسطہ کے جو پدادکاری ہوتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں انسٹیوشن بن چکا ہے جب دان کی بات آتی ہے تو جو سنسطہ کیا جارہا ہے سنسطہ کے مادم سے وہ سبھی بدھائی کے پات رہے ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے کا ہمیں بیاس کرنا چاہیے اور اس کالکم کو جو آپ لوگوں نے کیا اس میں آپ سنسطہ کے لئے بات کریں تو یہ سنسطہیں ان سنسطہوں بنا ہوتا ہے ان کے پیچھے جو ڈونر ہیں اور جو سائلیٹلی کام کر رہے ہیں ان کا نام جنرل ہی نہیں آتا ہے اور آپ نے ان کو آج منچ پر لاکر سموانیت کے لئے بہت بڑی بات ہے